ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سیت کے حوالے سے کجور کے فوائد تو نوجوان نسل کی فاش ویڈیو تک رسائی کی وجہ سے ایک موجودہ دور میں سب سے عام مسئلہ مردانہ کا موزوری کا پیدا ہوتا ہے جو کہ ان کی ازواجی زنگی کو اتنا متاثر کرتا ہے تو کجور اس کا ایک بہترین قدرتی علاج ہے تو ہم دیکھتے ہیں کجور کے فوائد کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہے انکریز لیبیڈو انکریز لیبیڈو سے مراد ہے کہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ سیکس کی خواہش کو اُبھارنا جس کے لئے کجور بہت مشہور ہے اور دوسرا عزوے تناسل کی سختی کو بہتر بنانا اور شہوت انگیز ضروریات میں اضافہ کرنا تیسرے نمبر پہ مباشرت کو بہتر بنانا خواتین کے لئے بھی کجور کا استعمال اتنا اہمیت رکھتا ہے جتنا کے مردوں کے لئے تو خواتین کے لئے سب سے پہلا فائدہ ہی ہے کہ حملہ خاتون میں قدرتی طور پر لیبر پین کو پیدا کرتا ہے اور دوسرے نمبر پہ سروائیکل ڈائیلیشن یعنی بچے کی پیدائش کے عمل کو آسان کرتا ہے تیسرے نمبر پہ حمل کے دوران کبز کو ختم کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ فائبر موجود ہے مگر حمل کے دوران اس کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے کیا جائے تو اب آجاتے ہیں کجور کے دوسرے فائد کی طرف کجور میں موجود فلیورنائیڈز ریڈیوز انفلمیشن یعنی کہ سوجن کو کم کرتا ہے زیابی تس کے لئے بہترین ہے اور الزہمر ڈزیز کے لئے بھی مفید ہے اسی طرح اس کے اندر موجود کیروٹینائیڈز دل کے امراض میں مفید ہے اور آنکھوں کے لئے بہتر ہے اور اسی طرح فینولے کے سرپید سوجن کو کم کرتا ہے اور دل کے امراض کے لئے بہترین ہے مگر ان تمام بیماریوں میں اس کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے کیا جائے کجور کے بے شمار فائد میں یہ چند فائد بھی شامل ہیں اس کو آپ سنیکس کو مزید لذیز بنانے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بادام کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ چیز اور مکن کے ساتھ بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کجور کا استعمال جلد کی سیت کے لئے بھی بہت مفید ہے اس میں موجود ویٹامن سی اینڈ ڈی جلد کو ترتازگیہ دیتا ہے اور یہ دماغی صلحیت کو بڑھانے میں بھی بہت مفید ہے میٹھی ڈیشیز میں قدرتی میٹھاس پیدا کرنے کے لئے اس میں موجود فروکٹوز بہت مفید ہے اور اس کو آپ وائٹ شگر کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کا طریقہ ہم نے ویڈیو کے آخر پر بتا دیا ہے لازمی دیکھیں کجور کے فوائد میں یہ بھی شامل ہے کہ اس میں موجود کیلسیم، فاسفورس، پوٹاشیم، مگنیشیم جو کہ ہڈیوں کو بھربرا ہو کر ٹوپنے سے روکتا ہے اور اسی طرح یہ خون میں موجود شگر کو کنٹرول کرنے میں بھی بہت مفید ہے کجور کے اندر بہت زیادہ مقدار میں فائبر موجود ہے جو کہ قبض سے بچاتا ہے اور نظام انہزام کو بہتر بناتا ہے اب آتے ہیں کجور کے سٹیمنا بوسٹ فارمولے کی طرف یعنی کہ طاقت میں اضافے کا نسخہ اس کے لئے سیارت اچھے کجور پانی میں یا بکری کے دودھ میں ڈبو کر رات پھار کے لئے رکھ دیں اور اگلے دن استعمال کریں یہ نسخہ تقریباً ہفتہ کے لئے استعمال کریں جس میں ازواجی زندگی میں خوشیاں ببارہ لوٹ آئیں گی کجور اور شید کا کمبینیشن بھی اس میں بہت سیادہ مفید ہے ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کجور کو وائٹ شگر کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لئے تھمبرول ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی میٹیش تیار کرنی ہے جس میں ایک کپ چینی درکار ہے تو اس میں چینی کی بجائے ایک کپ ڈیٹ پیسٹ کو شامل کر لیں جس میں ایک کپ ڈیٹ پیسٹ کو شامل کرنے کے لئے